پیارے عزیز دوستو بے شک جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خاص دن ہے لیکن کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت بھی ہے اور اس وقت میں پڑھنے کی ایک ایسی دعا بھی ہے جس کو اگر آپ لوگ جس جگہ بھی بیٹھ کر پڑھیں تو اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی ہر دلی مراد کو پورا فرما دے گا اللہ کے فضل و کرم سے پیارے عزیزانِ گرامین جن لوگوں نے بھی اس دعا کو جمعہ کے دن میں پڑھ کر آزمایا ان کے مطابق اللہ سے اگر سچے دل سے کسی نے جائز مراد اپنی مانگی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی مراد پوری نہیں ہوئی کسی نے اگر اپنے بگڑے کاموں کو بنانے کے لیے اس مبارک دعا کو جمعہ کے دن میں پڑھا تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے اس کام کو بنا دیا اور یہی نہیں پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کو جمعہ کے دن میں اگر آپ لوگ جس جگہ بھی بیٹھ کر پڑھیں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کو چودہ انام اسی وقت میں دیتا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بنے رہے جمعہ کا ایک خاص وقت اور ایک خاص وظیفہ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں بہترین ویڈیو ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی اللہ تبارک وطالعہ مرادوں کو پورا فرما دے اسی لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں پیارے عزیز دوستو ہمارے پیارے آقای کریم مدنی مکی آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے عام دنوں کے مقابلے جمعہ کا دن سب سے زیادہ ابزل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن یعنی کہ جمعہ کے ہی دن میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور پیارے عزیزانِ گرامین جمعہ کے ہی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا گیا اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی میرے پیارے عزیز دوستو یہ بات بہت کب لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا درجہ لیلت القدر کی جو راتیں ہوتی ہیں جن راتوں کا ذکر قرآنِ قریم قرآنِ حمید میں بھی کیا گیا ہے یعنی کہ لیلت القدر کی راتوں سے بھی زیادہ بلند درجہ جمعہ کے دن کا ہے آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جمعہ میں ایک گھڑی یعنی کہ ایک وقت ایک ٹائم ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے پورے عقیدے سے اپنی جائز دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی لیکن ہمارے علماء اکرام کی اس میں رائے تھوڑی سی الگ الگ ہیں یہ گھڑی جس کا ذکر حدیث پاک میں گزرا وہ کس وقت ہے سنیے آپ لوگ اس وقت کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلبی رحمت اللہ تعالیٰ نے چالیس کال نقل کیے لیکن ان چالیس کالوں میں دو کال کو سب سے زیادہ بڑا مانا جاتا ہے ان دونوں میں سے پہلا جو کال ہے پیارے عزیزانِ گرامین اس کے مطابق یہ جو وقت ہے جمعہ کے دن خاص یہ نماز جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ دو حصوں میں ہوتا ہے تو ان دونوں حصوں کے بیچ میں لگ بگ دس سے بیس سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے تو پہلا وقت جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کا جو قیمتی مانا جاتا ہے وہ جمعہ کی نماز کے خطبے کے درمیان کا وقت ہے اور دوسرا وقت یہ ہے کہ وہ گھڑی دن کے آخری حصے میں ہے یعنی کہ وہ ٹائم دن کے آخری حصے میں ہے اس دوسرے کال کو سب سے بڑے گرہوں نے اپنایا ہے یعنی کہ زیادہ تر علماء اکرام نے اس دوسری حصے کو زیادہ تر اپنایا ہے اور جو وظیفہ اب آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو قیمتی بتانے والے ہیں جس کو انسان جس جگہ بیٹھ کر پڑھے تو اس جگہ سے نہ اٹھ پائے اس کی مرادیں پوری ہوں اس کے سارے کام بن جائیں اس کی ساری پریشانییں دور ہو جائیں سات کے ساتھ اس کو چودہ نعمتیں ایسے راز والے فائدے حاصل ہوں جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں پہلے آپ لوگ پیارے عزیزانِ گرامین فائدوں کو ایک ایک کر کے سنیئے اس کے بعد میں ہم آپ لوگوں کو وظیفہ کا ذکر کریں گے پورا طریقہ سمجھائیں گے سنیئے اگر آپ لوگوں نے جمعہ کے دل میں نمازِ اثر کے بعد میں اس وظیفہ کو پڑھا تو اللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں پر تین ہزار رحمتیں نازل فرمائے گا عزیز دوستو اللہ تبارک بطالہ کی ایک رحمت ہم لوگوں کی ساری زندگی سبار سکتی ہے ہم لوگوں کا سارا مقدر سبار سکتی ہے تو سوچئے انسان پر تین ہزار بار رحمت اس ایک وظیفے سے اللہ تبارک بطالہ نازل فرماتا ہے اس انسان پر دو ہزار بار اللہ تبارک بطالہ اپنا سلام بھیجتا ہے پانچ ہزار نیکیاں اس کے نامائے آرمال میں لکھی جاتی ہیں پانچ ہزار گناہ اس کے معاف کر دیا جاتے ہیں اور اس کے ماتے پر یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دو زک سے آزاد ہے اور اللہ تبارک بطالہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ میں رکھے گا اس کے مال میں اس کے کاروبار میں اس کے گھر میں بے شمار ترقی اور برقت دے گا اللہ تبارک بطالہ اور یہی نہیں عزیز دوستو اللہ تبارک بطالہ اس وظیفے کے پڑھنے والے کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برقت دے گا اور یہی نہیں اور سنیے دشمنوں پر غلبہ دے گا دشمنوں سے حفاظت دے گا دشمنوں پر فتح دے گا اللہ کے فضل و کرم سے عزیز دوستو آپ اس وظیفے کو پڑھئے آپ لوگوں کے دشمنوں کا خود با خود ہی موہ بند ہو جائے گا وہ خود با خود ہی اپنی چالوں سے باز آ جائیں گے اور یہی نہیں عزیز دوستو ابھی اور سنیے اللہ تبارک بطالہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ لوگوں کے لئے تمام معاشرے میں گھر کے اندر باہر شہر میں گاؤں میں قصبے میں ہر جگہ کے لوگوں میں بے شمار محبت آپ کے لئے قائم کر دے گا اور سب سے بڑی نعمت سنیے اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر آپ لوگ ہر جمعہ کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگ کسی نہ کسی دن خواب میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی اور یہی نہیں اور سنیے آپ لوگوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا قیامت میں آپ لوگوں کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی اللہ تبارک بطالہ اس وظیفے کے پڑھنے والے سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہوگا میرے پیارے عزیز دوستو اس ایک جمعے کے وظیفے سے انسان کے لاخو بگڑے کام بن جاتے ہیں قرض سے نجات ملتی ہے بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے ذرا سوچئے کہ آپ لوگوں کو کتنی بہتر چیز بتائی جا رہی ہے اب آپ لوگ اس وظیفے کا طریقہ سمجھئے جو آپ لوگوں کو جمعے کے دن میں نماز اثر کے بعد پڑھنا ہے جس کے فائدے ابھی آپ لوگوں کو بتا دیے گئے سب سے پہلے آپ لوگ ایک جگہ چن لیجئے کہ آپ لوگ کس جگہ وظیفہ پڑھیں گے اگر آپ لوگ میرے حساب سے کرنا چاہے ہیں تو جو مرد لوگ ہیں وہ نماز اثر مسجد میں ادا کریں اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ہی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی نماز ادا نہ کر پائے تو وہ اپنی دکان پر یا کسی بھی پاک جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے جو خواتین حضرات ہیں جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں کسی بھی ایک اکیلی جگہ پر جہاں پر خاموشی سے وظیفہ پڑھ سکیں اس جگہ پر وظیفہ بیٹھ کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس وظیفے میں اس درود پاک کو پڑھنا ہے درود پاک اپنے سکرین پر دیکھئے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کوئی اور درود پاک آپ کو نہ پڑھنا پڑھے صرف آپ لوگ اسی درود پاک کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی على محمدرنن نبی العمی وعالی علیہ وسلم تسلیمہ ایک مرتبہ اور آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اللہمہ صلی على محمدرنن نبی علیہ وسلم تسلیمہ اس کے بعد میں آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھئے الہپا کے یہ چار اس میں مبارک ہیں چاروں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں یا اللہو یا رحمانو یا رحمو یا کریمو یہ ایک مرتبہ ہوا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا قریم ہو یہ دو مرتبہ ہوا اسی طریقے سے آپ لوگ کم سے کم پیارے عزیزانِ گرامین اتالیس مرتبہ یعنی کہ فورٹی ون ٹائم دھیان سے سنیں اتالیس بار آپ لوگ یہ چاروں اس میں پاک ملا کر پڑھئے اس کے بعد میں اب آپ لوگوں کو آخر میں گیارہ بار جلالی آیتِ قریمہ جس کو اکثر آیتِ قریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں لوگ کچھ لوگ جلالی آیت کے نام سے بھی جانتے ہیں کچھ لوگ دعائی یونس علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں اس مبارک دعا کو آپ لوگوں کو سات بار پڑھنا ہے اپنی سکرین پر دیکھئے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین سات بار آپ لوگ یہ دعا پڑھیں گے پھر سے ایک برتبہ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین آخر میں آپ لوگ تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یعنی کی اللہم صلی علی محمد النبی العمی وعالی علیہ وسلم تسلیمہ یہ یہاں پر آپ لوگوں کا وظیفہ مکمل ہوا کچھ لوگ چاہیں اگر ان کے پاس میں وقت ہو تو اپنی پریشانیوں کو اپنی دعاوں کو اپنی حاجتوں کو دعا کے ذریعے بیان ضرور کر لیں جس طریقے سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری فلا حاجت ہے میرا فلا کام ہے اس کو پورا فرما دے یا اس طریقے سے کہ یا اللہ میری فلا پریشانی ہے اس کو دور فرما دے تو آپ لوگ پیارے عزیزان اکرامین خود و خود ہی کرشمہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو ہمیشہ نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے تمام دنیا بھر میں جو بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے جن کی مرادیں ہیں ان کی مرادوں کو قبول فرمائے بیماروں کو شفا دے اور تمام پیارے عزیزان اکرامین دکھ درد سے جوج رہے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر عطا فرمائے آمین اللہ ہم آمین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ